اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو شیخ الاسلام خواجہ محمد کمرد بن سیالوی رحمت اللہ علیہ نے 1966 میں سید اگل برکات رحمت اللہ علیہ پیر محمد کرم شاہ الہزری رحمت اللہ علیہ خواجہ غلام مہید دین بابو جی رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ تونسر شریف کی مجودگی میں جب ڈاکٹر تہرل قادری کی عمر پندرہ سال تھی دارالعلوم سیال شریف کی ایک تقریب میں خواجہ صاحب کی حکم کے مطابق دس منٹ خطاب کیا اس کے بعد شیخ الاسلام خواجہ کمرد بن سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی چومتے ہوئے فرمایا لوگو آپ نے اس بچے کا خطاب تو سن لیا ہے میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں ہمیں اس بچے پر فخر ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بچہ عالم اسلام اور اہل سنت کا قابل فخر سرمایا ہوگا میں تو شاید زندہ نہ ہوں لیکن آپ میں سے اکثر لوگ دیکھیں گے کہ یہ بچہ آسمان علم و فن پر ایک ستارہ بن کر چمکے گا اس کے علم و فکر اور قابض سے عقیدہ اہل سنت کو تقویت ملے گی اور علم کا وقار بڑھے گا اہل سنت کا مسلک اس نوجوان کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی قابشوں سے ایک جہاں مستفید ہوگا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حفیظ